دکھو بیٹا یہ بھی سوال بڑا انٹریسٹنگ ہے اس میں آپ سے کہا جا رہا ہے ایک آپ کے پاس سسٹم ہے اس میں کیپٹل ایم ایک بلوک ایک بڑا ہے اور ایک سمالر بلوک ایک دوسرے کو اوپر ہے جیسے ہی چھوٹے والے نیچے والے بلوک لوار بلوک جس کا ماس کیپٹل ایم ہے اس پہ آپ فورس لگاتے ہیں تو پورا سسٹم ایک کامن ایکسلیشن اے سے چلنے لگتا ہے ساتھ میں چلتا ہے یعنی یہ بالا اور چھوٹے سمالر اور بگر دونوں بلوک ایک ساتھ ٹوگیدر ایکسلیشن سے چلنے لگتے ہیں ایکسلیشن دے رکھیں سر نے ایف اپ پانڈ ٹو سمال ایم پلس ایم اب آپ سے انہوں نے تین چھوٹے چھوٹے سوال پوچھے ہیں پہلا سوال کیا پوچھا ہے کہ صاحب ایسے صورتحال میں جیسے ہی اس پہ نیچے والے پہ فورس لگاتے ہیں اور یہ ایکسلیشن سے چلتا ہے پورا سسٹم کمبائن ہو کے چلتا ہے تو ایسی صحتی میں کائنیٹک فرکشن بتانا ہے یعنی اگر آپ فرکشن نکال لیتے ہیں اور چلتے سمیہ کا فرکشن نکال لیں گے تو کوفیشنٹ آف کائنیٹک فرکشن بتانا ہے آپ نے کہا یہ جو فرکشنل فورس ہے وہ جیسے ہی جسٹ اپلائیٹ فورس کے برابر ہو جائے گا تو یہ پورا سسٹم جو ہے ایکسلیشن سے چلنے لگے گا تو آپ نے کہا ہم کو معلوم ہے فورس کہاں لگ رہا ہے ایم پہ لگ رہا ہے تو یہ برابر کیا ہوگا ماس انٹو ایکسلیشن فرکشن فورس نکالنا بہت آسان ہے آپ نے کہا اگر ہمیں اس کا فرکشن نکالنا یہ میرا ایم جی ہو جائے گا یہ نارمل ری ایکشن لگے گا اور ہمارے جو فرکشن فورس ہوگا وہ میو انٹو آر ہوگا مسئلہ کوفیسنٹ آف کائنیٹک فرکشن کا اسی لئے اس نے کہا ہے کہ بھائی صاحب اس کو چلا تو دیجئے یعنی اس پہ فورس لگا کے ایکسلیشن تو کرا دیجئے تاکہ آپ بڑے آرام سے کائنیٹک فرکشن کو نکال سکتے ہیں اور آپ نے کہا ایم جو آپ کو دکھ رہا ہے آر ری ایکشن لگی فورس ایم جی دکھ رہا ہے ایکسلیشن سر نے دے رکھا ہے ایف اپ آن ٹو سمال ایم پلس کیپٹل ایم 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 کینسل ہو گیا آپ کو کائنیٹک فرکشن نکالنا تھا یہ برابر ہو جائے گا ایف اپ آن ٹو سمال ایم پلس کیپٹل ایم اور جو یہ جی تھا وہ نیچے آگیا دوسری کیا چیز نکالنا ہے آپ کو بیٹھا بی پارٹ دیکھیں فرکشنل فورس ایکٹنگ مثال اس پر فرکشنل فورس لگ رہا ہوگا بھائی سب یہ بندے چلنا Dass بندے چلنا ہے pulse بندے چلنا ہے یہاں میں ان کے پاس ایک ماس ہے اور ان کے پاس بھی وہی And temptation سب�� کے ایک system من ک condensedρωças یعنی جو hexelsound معطکہ به فورس ان پر لگ رہا ہے وہ کون روکے جو فرکشنل فورس ہے وہ ہی ان کو روکے ہوئے ہیں تو ان کے پاس جو فرکشنل فورس لگ رہا ہے وہ ان کی ماس اور ایکسیلیشن کے برابر ہے جب تک اس کے برابر نہیں ہوگا اتنے فورس کے برابر تو یہ رکیں گے نہیں بھگ جائیں گے تو ماس آپ کو معلوم ہے چھوٹے والے کا یہ ہے کمبائن ہو کے چل رہے ہیں تو ایکسیلیشن کتی ہوگی تیسرا چیز آپ کو نکالنی تھی ورک ڈن ورک ڈن کے لیے آپ کو دو چیز چاہیے فورس جو آپ کو فرکشنل بتایا تھا ڈسپلیسمنٹ آپ کو بتایا تھا کہ بھائی پورا سسٹم ڈی ڈسپلیس ہو رہا ہے فورس کون سا چاہیے تھا فرکشنل فورس چاہیے تھا کہیں یہ والا فرکشنل فورس جو اس میں آپ نے نکالا ہے اس مولر والے باکس پہ اس کے دارہ ڈی ڈسٹینس چلنے پہ سسٹم کتہ کام کرے گا تو آپ نے کہا ہے کام بن گیا ہم نے ابھی یہاں ویکٹر لے کے انگل نہیں نکالا کوئی بات نہیں ہے مینٹیوٹ نکالنا تھا تو آپ کے پاس یہ ہو گیا ایف فرکشنل فورس اور یہ ہو گئی ڈسپلیسمنٹ تو اتنا ورک ڈن ہوا اس فرکشنل فورس کے دوارہ اس پہ لگنے والے فرکشنل فورس کے دوارہ جب سسٹم ڈی ڈسپلیسمنٹ کیا ہے تو تینوں چیز مل گئے آپ کو کائنیٹک پویشنٹ کا فرکشن مل گیا فرکشنل فورس جو سمال ایم پہ لگ رہا تھا اور اس فرکشنل فورس کے دوارہ سسٹم اگر جب دی ڈسٹینس چلا ہے تو کتنا ورک ڈن کرنا پڑے گا